اسلام علیکم ایورس میرے یوٹیوب چینل پریپیر لو کاش بی بی گارمنٹس میں آپ کو خشام دید آج کی ویڈیو میں آٹھ سال کی بی بی گل کا ڈریس بنا رہی ہوں گرم ڈریس یہ کٹنگز ہیں میرے پاس یہ ٹراؤزر کی کٹنگ ہے کچھ اور یہ جو مین کپڑا ہے یہ تھوڑا زیادہ ہے یہ دیکھئے گا برینڈڈ سوٹ کے ساتھ جو پیس ہے وہ کافی بڑا بچ جاتا ہے تو آٹھ سال کے بی بی گل کو یہ پورا آئے گا جو آج بناؤں گی یہ اس کی فرنٹ ہے شرٹ کی اور یہ بیک اور اس کی لینڈھ جو ہے وہ کافی زیادہ ہے لینڈھ سے یہ میں بازو کٹ کر رہی ہوں پہلے بازو کے لیے ٹین انچ کٹ کر لیتی ہوں باقی کا ہم بازو کی لینڈھ جو ہے وہ ڈیزائنی کر کے پوری کر لیں گے یہ یہاں سے ٹین انچ جو ہے یہ فولڈ کر کے میں اس کو کٹ کر لیتی ہوں یہ ٹین انچ کپڑا جو ہے یہ پورا میں کٹ کر رہی ہوں اس کے میں بازو بناوں گی اور یہ ہم شرٹ بنائیں گے تو شرٹ کے بارٹم میں یہ بارڈر ہے گلے کے اوپر ہم کچھ ڈیزائننگ کریں گے ڈیزائننگ جو ہے وہ میں اس کپڑے سے کروں گی یہ فور پیسیز ہیں ٹو پیس جو ہیں وہ بازو کے آگے ڈیزائن لگا کے اس کی لینڈھ پوری کروں گی اور یہ گلے کے اوپر ڈیزائننگ کروں گی تو گلے کی ڈیزائننگ کے لیے میں کچھ اس طرح بناوں گی یہ جو ٹرائنگل پیس ہے اس کو سینٹر سے یہ دو پیسیز ہیں ان کو کٹ کر کے ان کو سینٹر سے سلائی لگاؤں گی اور اس کو V شیپ میں کٹ کر کے بیب ٹائپ جو ہے ادھر گلے پہ لگا دوں گی اور یہ میرے پاس گولڈن ایک سٹریپ ہے جو اس کے V گلے پہ یوں لگا دوں گی اور یہ جو چھوٹی سی گولڈن ڈوری ہے یہ گلے کے اوپر گلائی میں لگاؤں گی امید ہے بہت اچھا سا بنے گا ڈیزائن تو چلیں پہلے شولڈر کی کٹنگ کر لیتے ہیں ایٹ یئر کے بیبی گرل کے لیے یہ سکس انچ رکھ رہی ہوں میں سکس انچ ادھر سے اور ٹو انچ ہم یہاں سے کریں گے یہ ہمارا نشان ہے چلیں چلیں آپ گلے کا ڈیزائن تیار کرتے ہیں فرنٹ کے اوپر ڈیزائن جو ہے یہ میں نے تیار کر لی ہے V شیپ بیب اس کے کنارے پہ میں نے یہ گولڈن پٹی بھی لگا دیئے اب ہم گلے کی کٹنگ کریں گے یہ فرنٹ گلے کو اس ڈیزائن کو ان دونوں کو اکٹھا کٹ کر رہی ہوں یہ ٹو انچ میں اس سائٹ پہ اور تھری انچ ڈیپ رکھ رہی ہوں ایٹ یئر کی بیبی گرل کا ہے تو اتنا یہ ایک مناسب ہوگا چلیں اس ڈوری کو میں اس گلے میں لگانے والی ہوں تو اس کی سلائی ہم کچھ اس طرح کریں گے اس گلے کے اوپر پہلے ایک سلائی لگا کے اس ڈوری کو یہاں فکس کر لیں گے اس کے بعد ہم اس کپڑے کو اُلٹا رکھ کے اس کو بیک سائیڈ پہ رکھیں گے اُلٹا رکھ کے سیدھی سائیڈ پہ سیدھا کریں گے پہلے میں اس ڈوری کو فکس کر کے پھر نیکس ٹپ بتاتی ہوں اس سلائی کے ساتھ میں نے گلے کے اوپر یہ اٹیج کر دیا اب ہم اس کو اس کے اوپر اُلٹا رکھیں گے اور یہاں سلائی لگاتے جائیں گے سلائی لگا کے فکس کریں گے اور پھر سیدھا کر لیں گے میں نے یہ سلائی لگا لیا ہے اب میں اس کو اندر کی سائیڈ پر سیدھا کر لوں گی یہ دیکھئے کتنے آسان طریقے سے کتنا نفیس طور پر یہ جو ہے ڈوری کے ساتھ یہ گلہ سلائی ہو گیا ہے ذرا سا اس کو پریس کر لیں آٹھ سال کے بیبی گرل کے لیے گلے کا بہت ہی خوبصورت سا ڈیزائن بڑی آسانی سے یہ تیار ہو گیا ہے اب ہم بیک شرٹ کی بھی کٹنگ کریں گے اس کے گلے کی کٹنگ کر لیتے ہیں یہ جو آرم ہول کی شرٹ کی کٹنگ تھیں یہ میں گلے کے نیچے لگانے والی ہوں یہ میں ٹو انچ اس سائیڈ پر اور ٹو انچ ہی ڈیپ رکھ رہی ہوں ذرا سی میں سلٹ بنا لوں گی یہاں تاکہ یہ آسانی سے پہنا جا سکے تو اس کو بھی سلائی کر کے سلٹ کے ساتھ پھر فول کر لیتی ہوں سلٹ کے ساتھ بیک گلہ تیار کر کے یہ میں نے شرٹ کی سلائی لگا دی ہے یہ ہماری شرٹ کا گلہ تیار ہو گیا ہے اب ہم بازو کی کٹنگ کرتے ہیں بازو کے لیے یہ کپڑا جو ہے وہ کافی زیادہ ہے اس کا ایسے ہی اس کو کٹنگ کر لوں گی شرٹ کی کٹنگ کر لیتے ہوں اس کو میں چننر ڈالنے والی ہوں یہاں میں چننر ڈالوں گی اور فرنٹ سائیڈ پہ بالکل نیو سٹائل میں اس کے اوپر ایک پلیٹ ڈال کے تو یہ کف لگاؤں گی یہ یوں کر کے یہاں میں اس کو پلیٹ ڈالوں گی یہاں پہلے سلیوز کو یہاں پلیٹ ڈالیں گے اس کے بعد یہ جو کپڑا ہے اس کے کف لگاؤں گی تو میکسیمم یہ دیکھ لیتے ہیں ہمیں کتنا چاہیے ایڈیئر کے بیبی کے لیے یہ کافی زیادہ ہے اس کی کٹنگ کر لیتی ہوں پلیٹ ڈال کے پہلے میں نے سلائی لگا لیے پھر یہ جو کف کٹ کیا ہے اس کو یہاں یہاں سلائی کے ساتھ سٹیچ کروں گی اس کے بعد یہاں یہ میں لگانے والی ہوں تو بہت ہی خوبصورت کف سٹائل تیار ہو رہا ہے کف میں نے تیار کر دی ہے اور شولڈر کی جو کٹنگ تھی اس کے اوپر بھی سلائی لگائی ہے سنٹر میں اور اس کو اب نیچے سے کھینچ کے چننٹ ڈال لیں گے دھاگے کو کھینچ کے چننٹ ڈالنے کے بعد اب ہم سلیوز کو شرٹ کے ساتھ اٹیچ کرنے والے ہیں بہت ہی خوبصورت سٹائل کے یہ سلیوز تیار ہوئے ہیں بلکل نیو سٹائل کا یہ ڈریس ہے پسند آیا ہے تو لائک ضرور کیے کریں اور اگر میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر دیجئے گا یہ دیکھیں میں ابھی اس کو اٹیچ کرتی ہوں اٹیچ کر کے پھر ہم سائیڈ کی سلائییں لگا کے آپ کو دکھاتے ہیں بہت ہی ایزی وے میں یہ گلہ اور کف سٹائل میں یہ بلکل نیو ڈیزائن میں کف سٹائل سلکے تیار ہو گیا ہے اس سٹائل کو ینگ گرلز بھی بنا سکتی ہیں ایٹ یر کی بی بی گرل کا یہ فری آف کارسٹ بلکل فری میں یہ شرٹ سلکے تیار ہوئی آپ کو اچھی لگی ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجئے گا تاکہ ایسے ہی آسان وے میں پیارے پیارے سی ڈریسز اور بلکل نیو سٹائل کے ڈیزائن دیکھ سکیں گلے کے اوپر سینٹر میں یہ گرین کلر کے بٹن لگانے والی ہو بہت ہی خوبصورت گلہ تیار ہوا ہے ویڈیو دیکھنے کے لئے آپ کا بہت بہت شکریہ تھانک یو اللہ حافظ